فرما ہے سید محمد جمیل شاہ صاحب خوش قسمت ہی ہے بلا تخیر دعوت خطاب دوں گا خطیب مرکل من حضر قرآن رہن دی خادم من حضر قرآن محمد خالد محمود قادری صاحب سے وہ آئیں اور اپنے حسین انداز میں اور اپنے امان افروس خطاب سے ہمارے جنہوں کو گنوبر کریں اور حضور شاہ السلام آپ تمام حباب ہوں اور ہمیں تقسیم کریں نعرے تکبیر ہاتھوں کو بلند کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے ہندری ہندری خوشی الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه نعوذ باللہ من شکور انفسنا ومن صدیات آمالنا من یاده اللہ فلا مدل له ومن یدلله فلا حادي لہ فنشهد ان لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شريك لا فنشهد ان نسیدنا وملجانا وآلانا وعولانا فمولانا محمد نبدو دونه ورسوله فاسعروا احلى الذکر ان كنتم تعلمون عملت باللہ صدق الله العظیم فنحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمدللہ رب العالمين ان اللہ وملائکته یسلونا لنبیر یا ایوحا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ سارے حافظ وقات اللہ اللہ رب العزت کی حمد و صلو علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بار کا یابدس میں پیش کرنے کے بعد میں مبارک بات پیش کرتا ہوں منحاج ناط کونسن کو اور محناد قرآن شونتری کو کہ جنہوں نے آج اتنی خون صورت بزن کا ہی تمام کیا جشن مردے کعبہ کی عنوان سے اور جن احباب نے اس میں حصہ لیا کعبش کی میں ان تمام احباب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ پیاری بزن سجائی دعا ہے کہ خالد کے کائنات ان سب کی نصیب کو سجا دے ان سب کی مقدر کو سجا دے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرح کی محافظ کرتے رہنے کی تفیقی سے فرمائے حضرت عزیف کار قرآن مجید مقانی حمید کی آئے مبارکات جو میں نے تلاوت کی اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا فَسْعَلُوا اَخْرَتْ ذِكْرِ اِنْكُمْ تُمْ لَا تَعْلَمُ سورة اللہ حلم خالد کے کائنات نے اشارت فرمایا اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہلِ ذِكْر سے پوچھ لیا کریں تمہیں کسی بات کی سمجھ نہ ہو تو اہلِ ذِكْر سے پوچھ لیا کریں اب ہوتا یوں ہے اگر کسی بات کا علم نہ ہو چاہیے تو یہ علم بادوں سے پوچھا جائے لیکن اللہ رب العزت نے اس مقام پر فرمایا لوگو اگر تمہیں کسی بات کی سمجھ نہیں ہے علم نہیں ہے تو اہلِ ذِكْر کے پاس جایا گیا کیوں کیوں فرمایا اس لیے کہ اہلِ علم کبھی کبھی خود دھندل کے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی کبھی خود بھی بھول جایا کرتے ہیں اللہ تعریف نے فرمایا کہ لوگو وہ تو علم کی اتحاں ہے ہو سکتا ہے انسان جتنا بھی علم رکھتا ہو کبھی نہ کبھی بھول جاتا ہے مگر اہلِ ذِكْر کا جو مقتصف فرمایا تو اہلِ ذِكْر وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت اس کی یاد میں مستوالست رہتے ہیں وہ کبھی اس کے ذِكْر سے جلاد نہیں ہوتے ہیں وہ کبھی بھولا نہیں کرتے ہیں تو خالقِ کائنات نے فرمایا اہلِ ذِكْر کے پاس جایا کرو کم سے پوچھا کرو اس لیے اہلِ علم سے کبھی کبھی حقیقت چھپ جایا کرتی ہے مگر اہلِ ذِكْر سے کبھی حقیقت چھپا نہیں کرتی ہے اس لیے فرمایا کہ لوگو اہلِ علم جو چھانک والے ہوتے ہیں اور اہلِ ذِكْر یقین کے درگے پر کبھی ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو اگر کسی بات کا بتا نہ ہو تو اہلِ ذِكْر کے پاس جایا کرو ان کی چوکھٹ پر جایا کرو ان کی در پر جایا کرو ان سے سوان کیا کرو اللہ رب العزت کی ذات کیونکہ غیر محدود ہے اور اس کی ذات غیر محدود ہے تو اس کی ہر صفت بھی لا محدود ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے تو اس طرح عیسائیہ مبارکہ کی تفسیر کیلئے کوئی حد نہیں ہے اس مقام سے قرآن اس مقام سے بے شمار تفسیری نقاط نکلتے ہیں اگر میں آپ کے سامنے ایک نقطاز کرنا چاہتا ہوں وہ کیا اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ذِكْر کیا ہے رمایہ بس آلو احلت ذِكْرِ ان کون تم لا تعلامون اگر تمہیں کسی بات خائلت نہ ہو اہلِ ذِكْر سے پوچھتے ہیں اہلِ ذِكْر کے پاس جایا کرو یہاں تین باتیں قرآن نے بیانا فرمائے کتنی باتیں ایک تو ہم یہ جانے گے کہ خود ذِكْر کیا ہے اور دوسری بات یہ جانے گے کہ اہل کون ہے ذِكْر کے اہل کے قرآن فرما رہا ہے کہ اہلِ ذِكْر کے پاس جایا کرو اور تیسری بات فرمائی لوگوں کو حکم فرمایا کہ لوگوں اگر تمہیں علم نہ ہو تو ان کی ذر پر جایا کرو ان کی جوکھٹ با جایا کرو تو قرآن سے پلتے ہیں ایک ذِكْر کیا ہے تو قرآن مجید خود اس چیز کا جواب بتا کر رہا ہے اللہ رب العزب نے اشارت فرمایا اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمْ لَحَافِذُونَ بے شک ہم نے اس ذِكْر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کا قرآن خود اس چیز کو ذِكْر فرما رہا ہے کہ قرآن خود ذِكْر ہے اور ایک اور مقام پر خلط النام بھی اشارت فرمایا اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرَ آپ بھی تھوڑا ذِكْر کرتے ہیں نظرہ قرآن اول سے لے کا آئے ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ بھی زبانی ذِكْر میں رہنی جائیے قرآن اول سے لے کا آئے آخر تک ذِكْر ہے تو قرآن نے یہ چیز فرما دی کہ قرآن اللہ کا ذِكْر ہے قرآن اللہ کا ذِكْر ہے تو اب اہلِ ذِكْر کون ہے قرآن تو ہوا اللہ کا ذِكْر تو جس طرح قرآن تیبات دنیا کا کوئی شخص رج نہیں کر سکتا اسی طرح صاحبِ قرآن کی بات بھی کوئی مائی کا لان رد نہیں کر سکتا تو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے قرآن تو ہوا ذِكْر تو حضور سے پوچھتے ہیں یا بسم اللہ ہمارے ماں باق آپ پہ قربان ہو جائیں آقا ذِكْر کا پتہ چل گیا آپ فرمائیں کہ اہلِ ذِكْر کون ہے تو حضور فرماتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے حضور نے فرمایا یہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں حتیٰ کہ حوضِ قوسر پر جب آئیں گے تو اکٹھے آئیں گے یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے بلکہ اس طرح اکٹھے اس مقام پر بھی آئیں گے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے تو پتہ چلا کہ ذِكْر تو قرآن ہوا اور اہلِ ذِكْر کا مقام و مرتبہ اللہ کریم نے شہنشہِ ملائے حضرتِ علی شریف خدا کو عطا فرمائے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ساری انسانیت حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کا قیامت تک جتنی انسانیت ہے یہ مختلف درختوں سے پیدا ہوئی ہے لیکن خدا نے مجھے اور علی کو ایک درخت سے پیدا ہوئی ہے اوربان جائیں حضرتِ علیشِ خدا کی عظمت پر آپ کی قریفت پر فرمایا کہ خدا نے مجھے اور علی کو ایک درخت سے پیدا فرمایا کتنی بلند شان ہے اس لئے حضرت نے فرمایا کہ یا نعمدینہ درد علم Jaz Kadhi waababah کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو شہر کی تاریخ کیا ہوتی ہے شہر اس مقام کو اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سے ضروریات زندگی کی ہر چیز مل سکے اس مقام کو شہر کہہ دیئے کیونکہ قرآن نے یہ بات بھی فرمائی کہ حضرت کریم نے اس قرآن میں ہر خوشک و ترکہ بیان فرما دیا کائنات بھی ہر حقیقت کے پتے کھول دیئے اتنا علم قرآن میں کہ ہر خوشک و ترکہ بیان فرمایا تو جب حضرت شہر ہوئے تو آقا قریب علیہ السلام نے یہ بات بھنیا کو سمجھائی کہ اگر اس شہر سے کچھ لینا چاہتے ہو تو علی اس کا دروازہ ہے پھر دروازے سے ہوگا اگر اس شہرِ مستقی سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو اگر کچھ فیض لینا چاہتے ہو اگر کچھ نور کی روشنی لینا چاہتے ہو تو علی اس کا دروازہ ہے جب علی کے در پر آوگے تو تمہیں اس مقام سے اس شہر سے ہر چیز عطا کر دی جائے گیا جس چیز کی طلب رکھتے ہوگے وہ چیز تم کو عطا کر دی جائے گا قربان جاؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقام پر عبداللہ بن عبی منافقین کا سردار جب انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے حضور سرورے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اعتراض بیا حضور کے علمے غیب پر اعتراض بیا تو تانہ ذریع کی کہنے لگے کہ حضور چونکہ قیامت کی بات کرتے ہیں غیب کی بات کرتے ہیں تو کہنے لگے ہم چونکہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں مگر ہم اندر سے ان کے ساتھ نہیں ہیں ہمارا دنوں کو پتہ نہیں ہے مگر باتیں قیامت تک علم کی کرتے ہیں اور بات اس چیز کی کرتے ہیں کہ منافقوں کافروں اور قیامت تک کے تمام انسانوں کو میں علم رکھتا ہوں تو یہ بات آقا قریم علیہ السلام تک جب پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگئے آقا قریم علیہ السلام ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ بات مخت ہیں وہ لوگ جو علمی مصطفیم پر اعتراض کرتے ہیں ارے ان لوگوں کا حشد کیا ہوگا جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں تو آقا قریم علیہ السلام تو اسلام اس مقام پر جلوہ کھر ہوئے اور حضور نے اعلان فرما دیا کہ سلونی اممہ شیطن ارے اندر علم پر اعتراض کرنے والوں آج جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو محمد مصطفی آج اس کا جواب دیں گے علی قیامت تک جو کچھ ہوگا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے آج یہ رحمت کا دریاد جوش میں ہے حضور نے فرمایا جو دمائے جی میں آئے اس سے پوچھ لو میں اس کا جواب دوں گا نا اے تکبیر نا اے رسالہ نا اے حدری ماشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا کہ آج میں اپنا مسئلہ حل کرار ہوں اس کو نصب کا تانہ دیا جاتا تھا اس نے کہا کہ میرے باپ کا نام بتا دی آقا قریم علیہ السلام کو سلام نے فرمایا کہ تیرا باپ کوئی اور ہے کسی اور کا نقفہ ہے اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا چلو یہ تو ہوئی دنیا کی بات میں قیامت کی بات پوچھتا ہوں کہنے لگا کہ میرے مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا یا دونت میں جاؤں گا میرا ٹھکانا کیا ہوگا تو حضور صاحب رے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت نمایا کہ تُو جہنمی ہے تیرا ٹھکانا جہنم میں ہوگا تُو جہنمی ہے تیرا ٹھکانا جہنم ہوگا تو حضور نے ہر چیز جس چیز کا سوال کیا گیا میرے آقا قریم علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والے معاملات ہر چیز کو حضور نے بیان فرما دیا آقا قریم نے ہر چیز کو بیان فرما دیا اب آقا نے یہ جو چیز فرمائی کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو وہ کچھ سے پوچھ لو یہ جو دعویٰ تھا اگر پوری تاریخ کا مقالع کریں تو پوری تاریخ میں دوسری ایک ہستی نظر آتی ہے جس نے اپا علیہ السلام کے عزم سے اور حضور کے فیض سے دوسری بار یہ چکلے فرمائے دوسری بار یہ دعویٰ کیا سلونی اکمہ شیطن علی کائنات والوں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو اور اس ہستی مسجد کو حضرت علی خیرِ فضان کوئی تیسری ہستی نظر نہیں آتی وہ ایک ہستی حضور کے بعد حضور کے فیض سے فیض یافتہ حضور کے اذن سے ایک ہستی پوری تاریخ میں نظر آتی ہے کہ جنہوں نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو میں قیامت تک ہر آنے والے سوال کا جنہوں کو جواب اتا کر دوں گا قربان جاؤن حضرت علی شیرِ خدا آپ کی عظمت پر آپ قریفت پر کہ آقا کریم علیہ السلام علیہ السلام نے جب مخاتی مدینہ تشکیل دیا تو حضور نے ایک مہاجر کو لیا اور ایک انسار کو لیا تو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تمام مہاجرین کو اور تمام انسار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا جب بھائی بنا دیا تو تمام صحابہ حتیٰ کے جہداد تک میں حضور نے شریک کر دیا جہداد تک میں شریک کر دیا حضرت علی شیرِ خدا کا نام نہ آیا جب حضرت علی شیرِ خدا کا نام نہ آیا تو آپ کی چشمانے مقدر سے آنسو جاری ہو گئے جب حضور سروری کا نائم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا چہرہ دیکھا تو حضور نے فرمایا علی کیوں نہ رہے ہو حضرت علی اب دیدہ ہو گئے عرض کی یا حضور اللہ آپ نے سب کو ایک مزرے کا بھائی بنا دیا مگر میرا نام نہیں جایا تو میری آقا نے فرمایا علی کیا کہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے